شہرِ کوفہ کے جنوبِ مغرب سمت میں دینِ مبینِ اسلام پر قربانی دینے والے افراد میں سے ایک کے روزہِ اتھر کی جانب لوگوں کی نگاہیں جذب ہو جاتی ہیں یہ ایک ایسا روزہ ہے کہ دیگر روزہائے اتھر کے مانند اس کی جانب قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اس شخصیت کا حرم متحر ہے جس نے دیگر بزرگ افراد کی طرح اپنے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کا شرف حاصل کیا جس کے نتیجے میں عبدی حیات اسے نصیب ہو گئی ایک ایسا شخص جس نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی اس طرح عبادت کی جس طرح عارفین اس ذات حق کی عبادت کرتے ہیں اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد مصدقین کے مانند ان کی اطاعت کی اور اس نے اپنے امام کی معرفت حاصل کی اور پھر مخلصین کی طرح ان کے نقش قدم پر گامزن ہو کر اپنی زندگی کے مراحل تہک کی اور اللہ کے ساتھ تجارت کا شرف حاصل کیا تو اسے تجارت میں خاطر خواہ فائدہ دی یہ شخصیت وہ ہے جو احکام الہیہ کی پیڑوی کرنے میں نہایت دقیق تھی اسے اپنی شہادت و قیفیت شہادت کا علم تھا اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے جسد کو زندہ و مردہ دونوں صورتوں میں سولی پر چڑھایا جائے گا اس کے پاس موجود تمام چیزیں ذات خداوند عالم کی عظمت و قدرت کے سامنے نہایت ہی کم تھی یہاں تک کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی اور آنکھوں کی سفیدی زردی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور پھر اسے کھجور کے درخت پر سولی دے لی گئی وہ درخت جس سے کلمہ حق کی صدا گنجی تھی جسے اس شخص نے اپنے معلم اخلاق سے سکھا تھا وہ کوئی اور نہیں سوائے امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خاص صحابی جن کا نام میسم تمار ہے موسیقی داخل ہونے کے لیے جو مین دروازہ ہے وہ اس جوار میں آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور اپنی زبانے بے زبانی میں کہتا ہے علی ابن عبی طالب کے دار الحکومت کوفے میں ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں ایک خرمہ فروش کے مہمان سرہ میں وہ کہ جس نے قرآت پسندی اور کم غزہ کے ذریعے فقر و فاقہ سے جنگ لی اس کا نعرہ تھا ادخلوہا بسلام آمینین اس عظیم و باقداست مکان کے مقابلے میں کہ جسے شہادت کے خون اور عبادتوں کی محرابوں نے محکم و مستحکم بنایا ہے ہماری نگاہیں اس کی ساخت اور اس کی تظیم کاری پر متمرکز ہو کر رہ جائے ہیں اس جگہ پر اسلامی میماری کا ہنر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اسلامی میماری نے نقش و نگار کے جوہر دکھائے ہیں اور ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب جذب کر لیتے ہیں اس طرح دیکھنے والے کو اسلامی میماری اور اسلامی تعمیرات کی خوبصورتی کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے اسی طرح دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس صاحبِ قبر نے کہاں زندگی بسر کی اور کس جگہ پر اسے شہادت نصیب ہی دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ ایک وسیع و عریض سہن میں پہنچیں گے جہاں زائرین کی رفت و عامت کا سلسلہ کبھی تھمتا نہیں وہ زائرین کے جن میں سے بعض حالتِ رکو میں تو بعض حالتِ سجدہ میں اور بعض بیٹھے ہو اس سہن میں موجود خرمے کے درختوں کے بیچ بچوں کی بھاگ دور جاری رہتی ہے جو اپنی جانب لوگوں کی نگاہوں کو جذب کرتی ہے سوائے اس کم سن بچی کے جس نے اس سن رسیدہ خاتون کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور اسے سہارا دیئے ہوئے جس کے نتیجے میں اب اس کے پاس اپنے جیسے دیگر بچوں کی طرح سیر و تفریح کا وقت نہیں کیونکہ وہ ایک اہم کام کی انجام دہی میں مشغول ہے جیسا کہ آپ سب ہی نے مشاہدہ بھی اس روزے کے باہری حصے پر کہ جہاں سے اندر جانے کا دروازہ ہے صاحبِ مزار کا اسم تحریر ہے اور پھر سامنے کی دیوار پر زیارت نامہ لگا ہوا ہے جسے پڑھ کر زائد صاحبِ قبر کی اہمیت و شخصیت میں باخبر ہو سکتا ہے اس زیارت میں ان جملات و کلمات کا استعمال ہوا ہے کہ جو یقیناً اس صاحبِ قبر کے شایان شاہ ہیں لیکن برامدے کے اوپری حصے پر یہ عبارت تحریر ہے امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ نے جنابِ میسمِ تمار کے فرزند سالح سے فرمائی تھی میں تمہیں اور تمہارے والدِ ماجد کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں اس روزے میں داخل ہوتے ہی ایک دروازہ آئے گا جس پر بنے نقش و نگار اپنی جانب آپ کو جذب کر لیں گے اور سامنے ذریعے متحر ہے جس پر پڑھنے والی روشنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے باہر سے دیکھنے والا اس کے رنگ و نقش و نگار میں مہو گم ہو کر رہ جاتا ہے اس پر اشار تحیر ہیں اور یہ اشار اس شخص کی عظمت و منزلت کے بیانگر ہیں جو اس جگہ پر قبر میں آرام کر رہا ہے وہ کہ کلمہ حق جس کا نعرہ تھا اور عدالت اس کا ترازہ وصول اللہ کے لیے محبت اہل بیت جس کا ترے امتیاز تھا لہذا دشمنوں نے آپ کو شہید کرنے کا قصد کر لیا آپ صبر کرتے ہوئے نہائید ہی سکون و اتمنان کے عالم میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور لقاؤللہ کا بھی شرف آپ کو حاصل ہوئے امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام نے فرمایا ہے امام نے فرمایا ہے اے میسم اگر تم سے میرے خلاف بولنے کے لیے کہا جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا تو میسم نے کہا مولا میں ہرگز یہ عمل قبول نہیں کر سکتا تو امام نے فرمایا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور سولی پر چلھا دیا جائے گا تب جناب میسم نے کہا راہِ خدا میں یہ جان کا حدیعہ بہت ہی ناچی ہے امام نے فرمایا میسم ایسی صورت میں جنت میں تم میرے ساتھ ہوگی شاعر نے کہا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا زریح کے اندر قبر پر لکڑی کا ایک صندوق ہے جس پر ہرے رنگ کا نقش و نگار سے سجا ہوا ایک پارچہ پڑا ہے جس کے باہری حصے پر خاص قسم کی دھات سے بنی ہوئی جالیاں ہیں جو اپنی جانب توجہات کو جلب کر لیتی ہیں جس سے اسلامی تعمیرات اور اسلامی میماری کے فن و ہنر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ جالی پر بنے اس دروازے کے گلو بوٹے کے جس کے اوپر سورہ توحید میں موجود کلمت اللہ تحریر ہے اور ساتھی ساتھ یہ آئے کریمہ بھی تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یكن شیئا مذکورا صدق اللہ علی العظیم اس کے اندر جانے کے لیے دروازے پر جیائے کریمہ تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ علی العظیم اس ذریع کے اوپر ایک گنبد ہے جس پر مختلف خوبصورت زاویے اور ان پر دیدہ زیب نقش و نگار موجود ہے اور جب اس پر لائٹ منقس ہوتی ہے تو منظر مزید دیدہ زیب ہو جاتا ہے اسی کے اوپر یہ کرسٹل کا بنا ہوا جھاڑو فانوس موجود ہے ایسا لگتا ہے گویا یہ فانوس بھی سجدہ شکر کر رہا ہو اپنے معبود کا یہ فانوس بھی اپنے آپ پر ناز کرتا ہے کہ اسے اپنے ہی جیسے نہ جانے کتنے دیگر فانوس پر فضیلت حاصل ہوئی جو اس مقدس مکان کی زینت پر یہ مومنین اس جالی کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس ذاتِ گرامی کا بوسہ لے رہے ہیں جو اس کے اندر آرام کر رہی ہیں اور اس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں یہاں آنے والے تمام مرد و زن اپنے ہوتوں سے اس مقدس جگہ کا بوسہ لیتے ہیں یہاں تک کے دور پیتے بچے بھو یہ شخص بھی اپنی پیری کے عالم میں مالک کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں طلب کر رہا ہے اس بارگاہ میں طلب کرنے والے کو بہت کچھ ملتا ہے جو کہیں اور سے نہیں اور کسرتِ عطا سے یہاں پر بخل نام کا گزر بھی سوائے جود و کرم اور عطا و بخشش کے یہاں کچھ اور نہیں ملتا نماز اور زیارت ادا کرنے والے حضرات و خواتین کے درمیان اس دیوار سے فاصلہ پیدا کیا گیا ہے نمازِ جماعت ادا کرنے کی غرض سے یہ بڑا حال موجود ہے جہاں فخ و عقائد و اخلاق کے دروز بھی دیے جاتے ہیں اور اسی طرح حفظ و تلاوتِ قرآنِ کریم کے بھی باہر سے دکھنے والے گمبت کو نیلے رنگِ کربلائی پتھروں سے سجائے گیا ہے اس حرم کے چاروں طرف آج بھی خجور کے درخت پائے جاتے ہیں جو اس بات کے بیانگر ہیں کہ جنابِ میسمِ تمار کو ان درختوں سے کتنا انس تھا ان درختوں کی جلیں زمین کے اندر رہ کر اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہم سب اسی صاحبِ قبر سے متمسیق ہیں اس سہن میں ایک کونہ بھی پایا جاتا ہے خورمہ فروشی کے ذریعے جنابِ میسمِ تمار اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے اس سلسلے میں تاریخ نے متعدد واقعات کو اپنے اندر جگہ دیا ہے جن میں سے وہ واقعہ مشہور ہے جس میں ایک درہم کا تذکرہ ہے کہ آپ کو پورے دن میں صرف ایک درہم نصیب ہوا تھا اور جب آپ کے امام حضرتِ علی علیہ السلام نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے میسم آج کوفے میں داخل ہونے والا یہ پہلا حلال درہم ہے جسے اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اور اللہ نے اسے تیرا ہی رزق قرار لیکن دوسرا واقعہ آپ کو خورمے کے درخت پر سولی چڑھائے جانے سے متعلق ہے اب مجھے نہیں بتا کہ آیا اس درخت کو دیگر درختوں کے معنی نہیں ان سے کوئی خاص لگاؤ تھا یا نہیں وہ درخت کے جسے اس عظیم انسان کا جسد مبارک نصیب ہوا روایات میں منقول ہے کہ آپ اس درخت کے نیچے ہر روز دو رکعت نماز ادا کرتے تھے جو اللہ کی دی ہوئی نعمات کے شکرانے کے طور پر ہوتی تھی کہ جس پر آپ کو شہادت بھی نصیب ہی سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح اس جگہ سے آپ کے روح پروردگار کی جانب گئی ہوگی کیونکہ اپنے محبوب کے جوار میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی وہ محبوب کے جو صاحبے تتقید ہیں جناب میسہ میں تمار کے روزے پر موجود گمبد اور سامنے موجود گمبدوں میں ایک خاص رابطہ پایا جاتا ہے پس یہ سونے سے بنا ہوا گمبد سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقین کے روزے اقدس کا گمبد ہے لیکن یہ دوسرا گمبد بیت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے مطالق ہے جناب میسہ میں تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ان دونوں بزرگوار شخصیتوں سے مانوی رابطہ پایا جاتا ہے جس کی نظیر ملنا دشوار ہے اس روزے اور دیگر روزہہ اقدس کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان پایا جاتا ہے جس کا بیشتر حصہ سرسبز و شاداگ ہے جہاں بچوں کے کھیلنے پودنے کی چیزیں موجود ہیں اور ظاہرین کے استراحہ کرنے کی غرض سے کرسیاں پڑی ہوئیں ان دونوں حرب کے درمیان پایا جانے والا یہ میدان ایسا ہے کہ ہر کسی کی یہاں پر چہل قدمی کی دلی تمنہ ہوتی ہے اس کا منظر گویا کربلائے مولا کے بین الحرمین جیسا ہے سورج کی تپش میں بھی ظاہرین کا اجتہام دیکھنے کے قابل ہوتا ہے یہ شام کے وقت کا منظر ہے اور اب ازانِ مغرب کی آواز کاموں میں بھولنے لگی لوگ بزو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کی غرض سے آگے ہوئے ہمارا آج کا یہ سفر یہیں پر تمام ہو گیا اب یہ اس شہر کی سلکیں ہیں جہاں رات کے وقت مختلف رنگوں کی لائٹیں دیکھنے کو مل نہیں ہیں اب ہم سب اس شہر کو دوسرے مقامات مقدسہ کے لئے خدا حافظی کرتے ہیں خدا حافظ اے شہر